اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا اور اپنی زندگی کو دھوام یہی دو باتیں ہیں جو ہمیں ہر قسم کے جانوروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جنگلوں میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے کسی طرح بھی اس نظام سے باہر نہیں آج ہم ملیں گے پودے کی ایسی ٹہنی اور پتے کے ساتھ جس کی چھے ٹانگیں اور دو آنکھیں ہوتی ہیں جی ہاں ہم آج ملیں گے واکنگ سٹک اور جوائنٹ ملائشین ڈیف انسیکٹ سے واکنگ سٹک کا پورا نام اصل میں انڈین واکنگ سٹک ہے کیونکہ اس کیڑے کا آبائی ملک انڈیا بتایا جاتا ہے یہ کیڑہ مختلف رنگوں میں دیکھا جاتا ہے جس میں براؤن اور سبز قابل ذکر ہے دیکھنے میں یہ کیڑہ انتہائی نازک لگتا ہے اور اپنے آپ کو ماحول میں چھپائے رکھنا صرف اور صرف یہی ایک ہتیار ہے جو اسے مکڑی اور پرندوں سے بجا کے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ماحول میں چھپانے کی خوبی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے انڈین سٹک عام طور پر گھنٹوں ساکت اور بے حصو حرکت پڑے نظر آتے ہیں لیکن اگر انہیں اپنی جگہ تبدیل کرنا ہو تو یہ اتنا آسان کام نہیں حرکت کرتے ہوئے بھی انہیں ایسے ہی ظاہر کرنا ہے جیسے کہ یہ پودے کی ٹہنی ہو اسی لیے یہ چلتے ہوئے اپنے جسم کو ایسے حرکت دیتے ہیں جیسے کہ ہوا چلنے سے پودے کی شاخیں ہلتی ہیں خطرہ محسوس کرتے ہی یہ سٹک بگ یا تو اپنا رستہ بدل لیتا ہے یا اپنے آپ کو پودے کی شاخت نیچے گرا دیتا ہے اور زمین پر پہلے سے موجود ٹہنیوں کا حصہ بن جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ سب کے سب مادہ ہوتے ہیں اور ایک کیڑا اپنی زندگی میں تقریباً دو ساؤ کے قریب انڈے دیتا ہے ان کیڑوں کی دلچسپ پاتھ یہ ہے کہ انڈے سے نکلتے وقت ان کا رنگ سبز ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر کیڑا اپنے ماحول کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتا ہے انڈین واکنگ سٹک کے بارے میں تو آپ نے جان لیا لیکن ایسے پتھے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں اور ٹانگیں بھی اس کیڑے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا جائنٹ ملائشن لیف انسیکٹ اپنی طرز کا واحد کیڑا ہے جو اپنے آپ کو اپنے خوراک یعنی پتوں میں چھپا کر رکھتا ہے جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ نظر آتے ہیں شاید یہ مثال اسی کیڑے کے لیے بنائی گئی ہے اگر کسی نے قدرت کی مصوری دیکھنی ہو تو اس سے بہتر شاید ہی کوئی مثال ہمارے سامنے ہوگی اس کیڑے کے جسم پر موجود رگوں کا ڈیزائن اس قدر شاندار ہے کہ یہ حقیقت میں پتہ ہی لگتا ہے اس کیڑے کے جسم کے سیرے جیسے کہ پتہ سوکنے کے بعد ہوں اس کے سر پر موجود چھوٹی آنکھیں اور دو انٹینیں اتنے طاقتور نہیں ہوتے کہ اس کو اپنے دشمن کے بارے میں بتا سکیں تو اس صورت میں صرف اور صرف یہی ایک بچاؤ کا طریقہ ہے کہ اپنے ماحول میں بے حصو حرکت اور ساکن پڑا رہا جائے یہ اپنی تقریباً ساری زندگی بغیر حرکت کیے گزار دیتا ہے یہاں تک کہ انڈے بھی بغیر حرکت کیے ہی دے دیتا ہے انڈوں سے نکلنے والے بچے شروع میں براؤن رنگیں ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سبز رنگ اختیار کر جاتے ہیں ان چھوٹے کیڑوں کو حرکت کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کیڑے نہیں بلکہ پتے ہی ہوں تاکہ شکار کرنے والے پرندوں کو دھوکہ دیا جا سکے اسی لیے یہ جھولتے ہوئے آگے بڑھتے نظر آئیں گے جیسا کہ ہوا چلنے پر پتے ہلتے ہیں جب ایک مرتبہ ملائشن ڈیف انسیکٹ کا جسم مکمل طور پر بڑا ہو جائے تو پھر یہ اپنی باقی کی زندگی ایک ہی جگہ پر گزار دیتا ہے بہت چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو ماحول میں چھپا کر اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس سے ہمارا حوستہ بڑھے گا